مجھے مجھے اور کچھ ایسے مولویوں سے بھی پوچھاتا تھا انہوں نے جو بتایا کہ میں یہ حلال ہے اور اس میں لگائیے تو ایسے میں نے اس میں اپنے پیسے انویس کیا تھا مگر کچھ جنوں تک کہ اس کا کچھ پیسہ آتا رہا اور آنے کے بعد بند ہوا اس سے پہلے مجھے کچھ لوگوں نے ٹوکا کہ بھئی یہ جوہے صحیح نہیں ہو رہا مگر میں یہ سمجھا کہ چلو یہ ایک دوسری کمپنی ایک دوسرے کا جوہے اسی طرح سے بال کچھائی کرتی ہے تو شاید یہ ایسا ہو رہا ہوں تب بھی ہم نے اپنا جوہے پیسہ نکالا نہیں نہ معلوم اس کی سزا میں آج بھوگا رہا ہوں کہ شاید میں اس وقت نکال لیتا تھا مگر یہ میرا حلال کا پیسہ تھا نہ میں نے گھر بیچا نہ میں نے بینک سے کبھی زندگی میں لوڑ لیا یہ تمام چیزوں پر کرتے ہوئے صرف آخر میں جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ جو مجھے ملا میں نے وہ ڈالا اور وہ بھی اس لیے کہ چلو یہ حلال ہے یا اس کا دیکھ کے ملے گا اور برابر ملتا رہے گا مگر ایسا نہ ہو سکا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پیسہ ہمارا اللہ جانے ہو دیتی ہے بھی یا نہ دیتی ہو اور اگر نہ بھی دی تو اس کا ایک سولیشن میرے پاس ہے جو مجھے تسلی اس سے مل سکتی ہے اور وہ ہے کہ وہ جب انویسٹر ہیرا گولڈ کی جو ہے وہ سامنے آئے اور سامنے آنے کے بعد میں دکان پر جا کر ایک اچھا سا جو ہے پان کھاؤں اور وہ پان کھا کر میں اس کے مو پر تھوکوں تب کہیں جا کر مجھے اتنی تو تسلی ہوگی کہ میں نے یہ ایک کام کرا اور یہ میرے حلال کے پیسے کا یہ عوض ہے اس لیے اگر وہ شاید مجھے مل جائے تو میں اس کے مو پر تھوکنا چاہتا ہوں ایسی عورت کے اگر وہ تھوک کر گئے اپنے آپ خاموش بیٹھ جاؤں اپنے چاہے وہ مجھے پیسہ دے یا نہ دے پھر اللہ عالم سواب اوپر کا حساب ہو جانے میں نیچے کا حساب کرنے کے لیے میرے یہ خواہش ہے کہ میں اس کے مو پر جوے پان کھا کے تھوکوں اب اس کے بعد آپ لوگ کیا کرنا چاہتے اور کیا کر رہے ہونا بہت سے لوگ پریشان ہیں وہ کر بھی رہے مگر حالات اور اثر اچھے نہیں دکھائی دیتے پھر بھی جوے دیکھیں کیا ہوتا ہے وقت ہے اور وقت کا اتدار کرتے